السلام علیکم کیسے ہیں سب پیاری وینے کیسے ہیں آپ سب جی جناب میں خنسہ لائی ہے چھوٹا افتاری ویلوگ جو کہ آپ کو بہت در پسند آنے والا ہے بہت سی سسٹرز کی فرمائش تھی کہ پلیز اپنے گھر کی افتاری ہمارے سر چھیر کی جائے بسیکلی تو ہمارے گھر میں اتنا کچھ نہیں بنتا لیکن آج ایک خاص مہمان آنے والے تھے تو سوچا ان کے افتاری کے لیے تھوڑا سا احتمام کیا جائے تو جناب لی جی آپ کے سامنے ہماری افتاری حاض اور اب میں بتاتی ہوں آپ کو یہ سب چیزیں میں نے کیسے اونلی ون اور میں ریڈی کی ہے یعنی کہ صرف ایک گھنٹے میں آپ کیوں میں خنسہ لائی ہے سارا کچھ ریڈی کی ہے جناب تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ریڈی کیا لی جی یہ آگیا ہے بیسن اور بیسن ہے ہمارا خاص فرمائشی بیسن جو کہ بیشتی ہے میری نند ہمیشہ فیصلہ بات سے تینکیو سو مائچ اور وہ بناتی ہے خاص اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے چنے کی دال اور مونگ کی دال کو لے کر اس کو گرین کر کر گرین کروا کر پسوا کر اور یہ ان کا خالص کھڑکا بنا ہوا بیسن ہے جو کہ ہمارا ہر رمضان ہماری دسترخان کی زینر بنتا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم زیران سرخمیٹ اور حلدی اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے اور بڑے بنانے کے لیے ہم اس میں اتنا ہی پانی آئٹ کریں گے کہ یہ سیمپل سا ایک پیس کی فارم میں آج جائے تو چلے میں جتنی فاسٹ ہی نظر آ رہا ہے میں اس سے فاسٹ کام کر رہی ہوں کیونکہ یہ سارا سامان میں نے اونلی ایک گھنٹے میں ریڈی کیا ہے تو جناب آپ بھی اچھی چھوٹی ریسپی فالو کر سکتی ہیں گھر میں بنا سکتی ہیں اور یہ اتنا ٹیسٹی بنا تھا اتنا ٹیسٹی بنا تھا کہ آپ ایک دفعہ ضرور ہمیں خنسہ کینپی ریڈش ٹرائی کیجئے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ آئل بڑے چمچ آئل تاکہ یہ اچھی طرح اندر سے س چکا ہے اس کی قوانٹیٹی اس کی ٹکنیس کچھ اس طرح کی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے اس ٹیپ ففٹین منٹس کے لیے اس کے ساتھ ہم ریڈی کریں گے دوسرا سامان پہلے میں اس کو تھوڑا سا ریپ کر لوں آپ کے پاس شیپ نہیں ہے تو آپ جسٹ اس کے اوپر جو ہے کیپ لگائیں کیپ لگا کے ففٹین منٹس کے ریسٹیں اور ساتھ ہی میں بنانے والی پکوڑے پکوڑوں کے بغیر تو رمضان میں چاہید میں نے ایک دقا پڑا تھا کہ حضرات آپ لصب پر روزیں فرض کیا گئے ہیں پکوڑے نہیں لیکن پکوڑے ہمارے پاکستان کے خاص جو ہے نا ایک دش ہے جس کے بغیر لگتا ہے کہ روزہ افتار ہی نہیں ہوا اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک بریگ بریگ میں نے جو ہے پیاز اور وہ آلو کاٹ لیے ہیں نمک سرخمت گرم سالہ سکہ دنیا زیرہ اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھتے جائیں میں ساری چیزیں جو ہے ساتھ ایٹ کر رہی ہیں زیرہ میں آپ ایٹ کر رہی ہیں سکہ دنیا میں نے ایٹ کر دیا ہوا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا فیوریٹ چاہے یہ جو بیسن ہے ہمارا فرمائشی جو ہے بیسن وہ ہم ایٹ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ایٹ کریں گے اس میں اناردانہ اور پالک میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہے نا تو آپ ضرور ڈال دیجئے گا تو میں نے پتہ کروائی تھی مانگوائی تھی لیکن مجھے ملی نہیں تو کوئی بات نہیں اب ہم اس میں تھوڑی سی سبز میرچے کاٹ لیں گے اور اناردانہ شامل کر لیں گے واش کرنے کے بعد اناردانہ شامل کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے اس میں تھوڑا سا دو چمچ ایک چمچ جو ہے تقریبا آئل کا مکس کیا اس میں چاہیں تو آپ گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے جو آپ کے پکوڑیں ہیں بڑے خستہ بنتے ہیں یہ چھوٹی سی ٹرک میں آپ کو دے رہی ہوں اسے ضرور لازمی شامل کیجئے گا مجھے نہیں پتا کیوں میں نے تین سے چار دفعہ جو ہے نا میں نے پکوڑوں کی ویڈیو بنائی لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ � لیٹ ہو جاتی ہے اور آج بھی میرے ساتھ یہ ہوا یہ سامان بنا کر ویڈیو بنا کر پوری ویڈیو بنا کر جب میں نے چیک کیا تو وہ موبائل ہیٹ اپ ہو کے سارا جو ہے بند ہو چکا ہوا تھا اور جو اس کی پکوڑوں کی جو میکنگ کی تھی فرائنگ کی وہ ساری ویڈیو لیٹ ہو چکی تھی چلی یہ سامان کو سائٹ پہ رکھا اور ساتھ ہم ایڈی کر رہے ہیں بھلوں کے لیے جو ہے میٹھی چٹنی میٹھی چٹنی کیلئے چونکہ ٹائم نہیں تھا اس کو سوک کر کے رکھنے کا تو میں اس میں نیم گھرم پانی اس میں ڈالا ابوں مشکل اس کو میں نے عنہ پانچ لیٹ کے لیے رکھا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آن ہوسکی املی کی تھی ہیستی کر یہ بہت سے طریقے ہے لوگ بہت سے طریقوں سے اس کو بناتے ہیں کچھ لوگ گلٹیاں نکال کے بناتے ہیں کچھ گلٹلیوں کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں کچھ گرینڈ کرتے ہیں لیکن اس ٹائم ٹائم کم ہے تو اس کے لیے میں جلدی جلدی سے جو میں نے املی کی چٹنی بنائی ہوئی تھی وہ میری ختم ہو گئی ہے تو چونکہ گیسٹ آ رہے ہیں تو فور یہ ضروری ہے کیونکہ جو بڑے ہیں میٹھے بڑے ہیں وہ بغیر یہ املی کی چٹنی کے مزے کے نہیں لگتے اب ہم اس کو پکائیں گے جتنا پانی ہے اس بے ضرورت آپ نے ڈال دیں یہ چیکھے میڈے بھی تک صحیح تنا سوک نہیں ہوئی لیکن اس طرح بھی ٹیسٹی بن جاتی ہے مطلب کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے بعد میں آپ اس کی گٹلیاں نکال سکتے ہیں لیکن نہ بھی نکالے تو بس میں اس کو تھوڑا سا جو ہے گٹلیاں سائیڈ پر کر کے موٹی سٹینر جو پکڑوانی ہوتی ہے اسے اس کو سٹین کر لیتی ہوں کٹلیاں سائیڈ پر ہو جاتے ہیں پلپ بغیرہ جو ہے وہ ویسٹ تو ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی چلتا ہے مطلب امریکی رٹنی کی ریسپی آپ نے دیکھی ہوگی جو میں نے بنایا ساتھ آلو بخارے کا شربت تو وہ میرا پندرہ دن میں ہی ختم ہو گیا تھا آپ بھی ضرور بنایا کریں بچوں کے لیے بہت اچھا ہے بیندی کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ ہماری رٹنی رکافیہ تک ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چینی چینی کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا سا نمک نہیں حسب زائی کا نمک میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی یعنی کہ سرخ مرش سپائس کے بغیر پاکستانی کھانے کمپلیٹ نہیں ہوتے تو ریڈ چلی ایڈ کرنے کے ساتھ میں نے اس میں تھوڑی موٹے والی جو دھڑی مرجی سے کہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر لی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر اور تھوڑی سی اجوائن اجوائن ڈال کر اس کو ہم نے تھوڑی کے لیے اتنا سا کوک کرنا ہے کہ یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے 4.15 تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں لائٹ ہماری جو ہے وہ بھاگ چکی ہوئی ہے لیکن تھینک گاڈ کہ جو ہے نا یہ گیس ہماری فل آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو چٹنی ہے وہ تقریباً کافی حد تک گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو بہت مشکل جو ہے نا ہارلی ہم 15 آر 20 منٹس جو نا تو کوک کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کئی اور کام کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں فروٹس کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہماری جو چٹنی ہے تقریباً 10 منٹس کا ہم اس کو سٹے دیں گے ہلکی آنچ پر بنائیں تو یہ بہت ٹیسٹی بندی ہے لیکن اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا گیسٹ آ رہے ہیں جلدی ہے اس لئے میں نے اس کو پر کیپ لگایا ہے ورنہ آپ اس کو رکھ کے بھول جائے گرے یہ بہت ہی گاڑی بڑی ٹیسٹی ٹھک سی بندی ہے ابھی میں اس کو اگر نکالوں گی اور چیشے کے باول میں نکالنے سے پہل ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ شیشے کے باول میں اگر کوئی بھی آپ چمچ وغیرہ رکھ کے پھر کوئی گرم چیز ڈالتی ہیں تو آپ کا شیشے کا بٹن کبھی بھی کریک نہیں ہوتا کیونکہ میں بہت بٹن توڑ چکی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرے جگ ٹوٹ چکے ہیں میرے تین باول ٹوٹ چکے ہیں ڈیشیز ٹوٹ چکے ہیں گرم گرم چیز ڈالنے کے ویے سے کوئی بھی گرم چیز اس میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کا باول کبھی بھی کریک نہیں ہوگا اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے سائیڈ پر اور اب ہم بناتے ہیں وہی بڑوں کا سمان جو ہم نے 15 منٹس کا اس کو ریسٹ لیا ہوا تھا ساتھ ہی ہم جلائیں گے آگ آگ لگانے کے تو ایسے کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن کبھی بات نہیں ابھی ہی رمضان ہے تو ہم اس ٹاپک کو سکپ کرتے ہیں اب اسے ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا کے بغیر یہ کبھی بھی نہیں پھولیں گے پھول اگر اتنا زیادہ میٹھا سوڈا ڈالیں گے اس سے بہت جلدی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بھولے سے بنتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں لگتے بہت کم ڈالیں اس سے زیادہ نے مجلہ کی دیا ہے کہ ماما پلیز اس میں بنائیں لائکہ جلیوی تو میں اب اپنی بیٹی کی فرمایش پوری کرنے لگی چھوٹے بچوں کی چھوٹے فرمایشی ہوتی ہیں بعض دفعہ لک سے زیادہ بچوں کی خوشی میٹر کرتی ہے تو کوئی بات نہیں چھوٹی سے بچی کی چھوٹی سے ننی منی سے بچی کی ننی منی سے خواہش ہے جو میں پوری کرنے جا رہی ہوں مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی اس کو بنانے میں لیکن میری بیٹی چونکہ میرے پاس ہی کھڑی تھی کہ ماما پلیز جلدی سے اس کو جلیوی شیاب میں بنائیں اور یہ پتہ بند میں نہیں رہا تھا شاید آگ تھوڑی تیز تھی پھر میں نے آگ کو تھوڑا سا کم کیا پھر یہ ایزیلی تھوڑا منیج ہوا اور میرے بچے اتنا ہیپی تھے اتنا ہیپی تھے وہ بس جمپنگ کر رہے تھے کہ ماما نے جلیوی والے ہمارے بڑے 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 کوئی بات نہیں لکھ آپ اگنور کیجئے گا آپ کسی بھی شیپ میں اس کو چاہے تو بڑو کی شیپ میں چاہے چھوٹی گولیوں کی شیپ میں کسی بھی شیپ میں آپ ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا جو اتنا ضروری ٹیسٹ آپ کا وہی رہے گا آپ نے چسٹس کو اسی شیپ میں کسی بھی شیپ میں اس کو نکال دینا ساتھ ہی آپ نے بول لینا ہے پانی کا اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ان کو یہ تھوڑے سے دو تیر میں بڑے بنانے کی کوشش کی میری بیٹی پھر میرے پاس آگئی نو ماما پلیز میک اٹھ لیک جلیوی شیپ تو پچوں کی تو ماننی پڑتی ہے نا جی جناب تو یہ میں نے تھوڑی سی نورل سٹائپ بنا دیا تاکہ وہ لوگ اس کو ایزا سنیک سنیک کر سکے اور اس کے ساتھ جو ہم نے بڑے بنائے تھے وہ ہمارے ڈپ ہو چکے ہیں اب آتے ہیں پکوڑوں کے سامان کی طرف یہ دیکھیں ہمارا جو سامان اس نے پانی چھوڑ دیا ہے میں نے جو کہ پہلے پانی نہیں ڈالا ہوا تھا اب چھوڑا سا بیسن اور اٹ کرنے کے بعد میں اس کو بہت ہارڈ شیپ میں بناوں گی بہت زیادہ اس کو سافٹ نہیں بناوں گی اس طرح پکوڑے بڑے ڈیلی ڈیلی بنتے ہیں جو کہ ہمارے پسان نہیں کرتے ہیں ہمارے بچے جو گھر والے میری حس بینڈ وہ زیادہ پسان کرتے ہیں تو اگر اس کو آپ آٹے کی فارم میں گون دیں گی بلکل ٹھک سا پیسٹ بنائیں گی جیسے پانی چھوڑا ہوا تو وہ ایسا جاتے ہیں اب ہم بڑوں کا دہی ریڈی کر رہے ہیں اس میں ہم نے دہی لیا ہے سیمپل اس میں چینی ڈالی ہے چینی ڈالنے کے ساتھ ہم اس میں ہاف پیکٹ جو ہے وہ کریم کریں گے کریم ڈالنے سے اس میں بہت اچھا سا فلیور سا جاتی ہے ٹھک فارم سی آجاتی ہے اس کا تیکسٹر بہت جادہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے چینی اور جسٹ کریم آپ نے اس میں کچھ بھی اٹھ کرنا لینے رہے ہیں باول جو جلیبی فارم گرا فارم کسی بھی شیپ میں جو آپ نے بڑے بنائے ہیں اس کو اٹھ کر لیں اور مطلب اگنور دا لک میری ٹنگی جلیبی کو ہم نے اس کے اوپر دہی ڈال دیا دہی ڈالنے کے بعد ایک بات خاص خیال رکھنا ہے اس کو رکھنا ہے ڈیپ فریزر میں تاکہ اچھے سی چل ہوں اگر یہ بہت مسالہ سپرنکل کیا چار مسالہ سپرنکل کرتے کرتے میرے مائن میں زبردس قسم کا آئیڈیا آیا کہ میں سوچ اوپر ڈیکوریشن کے بجائے میں امی خنسہ عرفان یعنی چینلل کا نیم لکھتی ہوں امی خنسہ عرفان تو پورا نہیں آئے گا اتنا بڑا بڑا پھر میں سکپ کیا رکھا امی خنسہ عرفان یوکی آئے میرا جو کوڈ ہے یاد رکھئے یوکی آئے مین امی خنسہ عرفان فرام لاہور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ زبردس قسم کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کو ہم رکھیں گے فریج میں فار چل اور یہ بہت زیادہ ٹھڈڈے ہی مزے کے رمضان کی بڑھتے ہیں مجھے رمضان بہت پسان رہے ہیں بہت پیارا روحانی سا انوارمنٹ ہوتا ہے اور اسی انوارمنٹ میں اپنے پیاروں کو اپنے افتاری کا ٹائم مد بھولا کریں اپنے افتاری میں سے کچھ حصہ ان کے لیے لازمی نکالیں اور پلیز یہ بلکل بھی دکھاوا نہیں کر لیکن اس طرح کسی کو کوئی سیکھ مل سکتی ہے کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہم افتاری کے ٹائم اگر تھوڑا سا حصہ نکال لیتے ہیں کسی کے لیے تو ہماری افتاری کی جو برکت ہے وہ دبالا ہو جاتی میری نیبر ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر میں بہت برکت رہی وہ کبھی بھی افتاری ہماری گھر بھیجے وغیر نہیں کرتی ان کی کوشش ہوتی ہے بس اتنی اچھی لگتی ہے ان کی عادت ہمارا بھی یہ ہے ہمارا بھی افتاری یا سہری بھیجے بھیجے نہیں ہوتا اور فروٹس بھیجے بھیجے باقی افتاری گھر میں آپ کے افتاری میں آپ کے کاروبار میں آپ کے بچوں میں صحت برکت اور اس میں اتنی زیادہ برکتیں پڑتی ہیں اتنی زیادہ رحمتیں ملتی ہیں کہ ہم اس چیز کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے امہ خانسا کی جقینا یہ دستر خان چھوٹی سی افتاری آپ کو سکتے